اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایمکیو ٹی وی یعنی محاصبہ کا دیانی ٹی وی تو ایک انتہائی اہم خبر اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ختم نبوت جو ہے اس پہ جو شخص کام کرتا ہے اس کا صلاح کیا ملتا ہے اس حوالے سے ایک انتہائی امپوٹنٹ ویڈیو اور عرفان امود برک صاحب جو ہے مجھے تے ختم نبوت ان کے بیان کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزناوہ 92 ریز کراچی جو ہے یعنی 8 سپتمبر 2022 کی یہ خبر ہے کہ ملک بر میں جوہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبہ سے منایا گیا سیمینار کانفرنسز کا انقاد عقید ختم نبوت کا تحفظ عرضی شعور مسلمان کا فریضہ فریضہ اول رہنماء سننی تاریخ قادیانی شرنگیزیوں سے باز رہیں علماء و مقررین کا انتباہ پیر ناصر الدین کی زیر صدارت جامعہ اشرفیہ میں استقام پاکستان و ختم نبوت کانفرنس مولانا اللہ وسائع ابسام الہی و دیگر کی شرکت قادیانی فتنہ اسلام کے دشمن عقابرین علیہ السلام نے ناپاک سازش کو بینکاب کر کے ناپاک بنا دیا شیخ العدیس مفتی ورحیم قادری پروفیسر عرفان محمود برک تو نیچے میں آپ کو مزید خبر جائے دکھاتا ہوں مرکز جامعہ نور القرآن کے تحت عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انقاد ہوا جس سے شیخ العدیس مفتی ورحیم قادری پروفیسر عرفان محمود سکالر احمد علی شاہ و دیگر نے کتاب کیا مفتی عبداللہ نوری مفتی صحیف باروی بدر علی شاہ صوفی احمد حسن اللہ خانی و دیگر نے شرکت کی کانفرنس سے کتاب میں مفتی ورحیم قادری نے کہا مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا قادیانی اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کیلئے یہود نصارہ نے قادیانیوں کا فتنہ پیدا کیا تھا اکابرینی علیہ السنت نے قادیانیوں کی ناپاک سازش کے بنکاب کر کے ہمیشہ کیلئے ناکام بنا دیا مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے میں ظلفکار علی بھٹو کی خدمات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ملک میں لادینی کوتیں سر اٹھا رہی ہیں جکجہتی کے ساتھ ان کا سر کچلنا ہوگا تحفظ نامو سے رسالت کے لئے اپنا ترمندھان قربان کر سکتے ہیں پروفیسر عرفان مود برک نے کہا کہ ساز ستمبر 1974 کو اکابرین علیہ السنت نے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا دلوایا حکومت قادیانیوں کی سرگرمیوں کی نگرانی کرے اور دھوری شہریت رکھنے والے قادیانیوں کی پاکستانی شہریت کو ختم کیا جائے روانی سکالر احمد علیہ السنت نے کہا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ عالم جکینی بنایا جائے گا مرزا غلام عمد قادیانی گستاخ رسول ہے اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے اٹھانہ تریاسی میں مرد کلندر مفتی غلام دستگیر قصوری نے مرزا غلام عمد قادیانی کو کافر ہونے کا فتوہ دیا تھا عقیدہ ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا کسی قادیانی کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا کوئی حق نہیں ناجوان نسل کو قیدہ ختم نبوت پہرداری کے لئے علمی اور ذہنی طور پر تیار کرنا علماء کی ذمہ داری ہے مزید وہ خبر بھی سنتے ہیں اس حوالے سے اور جناب ارفاند برگ صاحب جہیں کہ وہ جو بیان ہے ان کا ایک انتہائی امپورٹنٹ پیغام ہے وہ بھی اس اینڈ میں ایک ویڈیو کلپ سنیں گے تحفظ ختم نبوت سیمینار علماء اکرام کا کہنا تھا کہ ملک میں نفاظ اسلام کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں نے کبھی بھی ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور نہ آئندہ کریں گے کراچی پریس لب میں ختم نبوت سیمینار کا نقاط کیا گیا جس کے مہمان قصوصی اسلام قبول کرنے والے ارفان محمود برگ تھے اپنے خطاب میں ہم کا کہنا تھا کہ ختم نبوت کسی مکتب فکر کا نہیں بلکہ پوری امت کا مشترکہ ساتھ ہے اس سرماعے پر کسی کی اجارداری نہیں ہے کریم آقا کا مقدس روزہ مقدس کنبد حضرہ ہر مسلمان کے ایمان کی مراج ہے اس کی آنکھیں ہو سرور کائنات کا مقدس روزہ ہو ہر مسلمان کے ایمان کی مراج ہے کہ سرور کائنات کے مدار اقدس پہ جا کے حاضری دو درود اسلام کا نظرانہ پیش کرو وہ جگہ کونسی ہے ہمارا ایمان ہے جہاں پہ کریم آقا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں کہت پڑا یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت سے غلہ کا ایک بہت بڑا زخیرہ محفوظ کر رکھا تھا آپ نے ملک بھر میں اعلان کرا دیا جسے غلہ کی ضرورت ہو وہ میرے زخیرے سے مفتح حاصل کر سکتا ہے یہ اعلان سنتے ہی لوگ یوسف علیہ السلام کی طرف چل دئیے جو بھی سائل آتا جنابی یوسف علیہ السلام ایک پیمانے سے ماب کر سب کو غلہ دیتے یہ سنسلہ انایت جاری تھا ایک شخص آیا اور آ کر غلہ طلب کیا جنابی یوسف علیہ السلام نے پیمانے سے ناب کر غلہ دے دیا غلہ لینے کے بعد اجنبی نے مزید غلہ کا سوال کیا یوسف علیہ السلام نے سے کہا تمہیں تمہارا حصہ مل چکا اجنبی نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے یوسف اگر میں تجھے بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تم مجھے یہ سارا غلہ دے دے بھائی تو کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اے یوسف میں وہ بچہ ہوں جس نے پنگوڑے میں تیری گواہی دی تھی جب زلیخہ نے تجھ پر الزام لگایا تھا اجنبی نے جواب دیا یوسف علیہ السلام خوشی سے جھوم اٹھے اور اپنے کرندوں سے کہا اس کے لئے گودام کے سارے دروازے کھول دو اور یہ جو کچھ لے جانا چاہے لے جانے دو ساتھیو ایک کہت یوسف علیہ السلام کے دور میں پڑا تھا اور ایک کہت حشر کے مدار میں پڑے گا یہ کہت یوسف علیہ السلام کے کہت سے عرب و گناہ زیادہ بڑا ہوگا وہاں شدید بھوک ہوگی بڑی شدید پیاس ہوگی شدت بھوک سے انسان اپنا گوشت کونیوں تک کھا جائیں گے زبانے سوک کر کانٹا بن جائیں گی مصر کے کہت میں تقسیم کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور اس کہت میں تقسیم کے لئے حوزے کوسر پر تازدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے مصر کے کہت میں جو یوسف علیہ السلام کی گواہی دے اس کے لئے سب کچھ حاضر ہے اور اس کہت میں جس نے ختم نبوت کی اس دنیا میں گواہی دی ہوگی اس کے لئے کیسے کیسے انامات ہوں گے اگر اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام اپنی گواہی دینے والے پر اتنے حسانات کی بارش کرتے ہیں تو سیدو الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دینے والے پر سرور کونین کے احسانات کا میار کیا ہوگا آقا نامدار ساکی کوسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہوزے کوسر پر بیٹھوں گا اور جام کوسر تقسیم کروں گا اور جو کوئی میرے ہوزے کوسر سے ایک جام پی لے گا دوبارہ ایسے پیاس نہیں لگے گی صاحبوں آؤ ہم بھی ختم نبوت کی گواہی دیں منکرین ختم نبوت قادیانی بدبختوں کے خلاف آواز اٹھائیں حتم نبوت کی منادی کریں اپنے گھر میں اپنے محلہ میں اپنے گاؤں میں اپنی بستی میں اپنے قصبہ میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں سارے ملکوں میں سارے عالم میں کیونکہ یہ بڑے عزاز کا کام ہے یہ بڑا آلہ و عرفہ کام ہے لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری کہ بعد از رسول حاسمی کوئی نبی نہیں موسیقی